سٹوک کھریدنے سے پہلے ہم کیا کیا نہیں دیکھتے چارٹس ہوں پرائیس موومنٹس ہوں کمپنی کی ہسٹری ہو بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں لیکن اسے آئرنی سمجھئے یا خراب کس منت ایک وہ چیز جو شاید سب سے ضروری ہے کسی بھی شیئر کو کھریدنے سے پہلے جسے دیکھنا وہ ہم دیکھتے ہی نہیں کیا ہے وہ ایک ایسی چیز جو کسی بھی شیئر کو کھریدنے سے پہلے آپ کو ضرور دس بار چیک کرنی ہے اور اس کے بعد ہی کسی شیئر میں نیویش کرنا ہے آج ہم جانیں گے اس ایک چیز کے بارے میں نمشکار دوستوں میں ہوں پرانجل کامرہ شروع کرتے ہیں فینولوجی آج جو ہم یہ قولیٹی ڈسکس کرنے والے ہیں اس کی ضرورت آپ اس بات سے سمجھ لیجئے اور یہ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جیو ہو، ٹی سی ایس ہو، ایج ڈی ایف سی ہو ان ساری کمپنیز میں جو آج دیش کی سب سے بڑی کم نیاں ہیں ان میں ایک یہ قولیٹی ہے اور آج جو چھوٹی کم نیاں ہیں لیکن آگے جا کے بڑی ہوں گی ان میں بھی یہ ایک قولیٹی ہے جو میں آج اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والا ہوں تو اس لیے کوئی اور شیئر بزار کا ویڈیو آپ میرا دیکھو نہ دیکھو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا کوڈیک کے کیمرے کبھی خوب چلا کرتے تھے وہ کمپنی بینکرپٹ ہو گئی نوکیا کے فونز ہم میں سے ہر کوئی یوز کرتا تھا کمپنی لگ بھگ ختم ہو گئی اس کے بعد اسے ایک الگ کمپنی نے خریدا ویڈیو کون کے ٹی وی، فریج، اے سی، واشنگ مشینز آج سے کچھ سال پہلے لگ بھگ سب کے گھروں میں ہوتے تھے آج وہ ختم ہو گئے تو یہ اتنی بڑی اسٹیبلسٹ کمپنیاں کنگ فشئر ایرلائنز ہو، سہارا ایرلائنز ہو کتنی ساری ایسی بڑی کمپنیاں ہیں جنہیں ہم سوچتے تھے کہ یہ تو ختم ہو ہی نہیں سکتی بڑی کمپنیاں جو پچیس سال پہلے سینسیکس کا حصہ تھی آج ان میں سے ستر پچھتر ایسی پتیشت کمپنیاں سینسیکس کا حصہ نہیں ہیں یعنی بڑی سے بڑی دیش کی کمپنیاں بھی جو دیش کی شان تھی اس میں سے بھی پچھتر ایسی پرسنٹ کمپنیاں آج اس اوچائی پہ نہیں ہیں ختم ہو گئی تو آپ کتنی بھی ویل نون کمپنی لیجیے آج ہمیں لگے گا کہ اس سے سیف کمپنی کون سی ہو سکتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کچھ سالوں بعد وہ کمپنی بینکرپٹ ہو جائے ختم ہو جائے تو آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو اس کے لیے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ اپنے شیئر کی کمپٹیٹیو سٹرنٹھ آئیڈنٹیفائی کریں یا موٹ آئیڈنٹیفائی کریں دیکھیں ایک کیپٹلسٹ ایکنومی میں یعنی جس دیش میں بازار کھلا ہے کوئی بھی آ کے کمپیٹ کر سکتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے وہاں اکثر ایسا کچھ ہوتا ہے جو جیو نے باقی ٹیلیکوم کمپنیز کے ساتھ کیا کہ جس کمپنی کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ اکدم سے بازار میں گھستا ہے اور سارے چھوٹے پلیئرز کو یا تو پرائیس انڈرکٹ کر کے سستے میں مال دے کے مارکٹ شیئر کھا جاتا ہے یا اس کے سارے کمپٹیٹرز کو خرید کے ایک سٹرانگر اپوزیشن بن جاتا ہے تو یوزیولی کیپٹلسٹ مارکٹ میں یہ ہوتا ہے آپ سیمنٹ انڈسٹری میں دیکھ لیجئے ٹیلیکوم انڈسٹری میں دیکھ لیجئے ایف ایم سی جی میں دیکھ لیجئے کی ایچویویل کیسے تیزی سے چھوٹی چھوٹی ایف ایم سی جی کمپنیز خرید کے ایک سٹرانگ پورٹفولیو بناتا رہتا ہے تو جو بیگیسٹ پلیئر ہے وہ دوسروں کو کھاتا چلا جاتا ہے اب کوئی پلیئر بیگیسٹ بنتا کیسے ہے اور اگر وہ بنتا ہے تو اس کو مینٹین کیسے کرتا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں موٹ یا کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج اور اسی ایمپورٹن کوالیٹی کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کمپنی سب سے بڑی نہ ہو چھوٹی ہو لیکن اس کے پاس کوئی ایسا سٹرنٹ ہے یا ایسا کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے جس سے اس کے کمپٹیٹرز اس کمپنی کو کھا نہیں سکتے بھلے ہی کمپٹیٹرز اس سے بڑے ہیں لیکن یہ جو چھوٹی سی کمپنی ہے اس نے اپنے آس پاس اتنی مضبوط ایک دیوار کھڑی کی ہوئی اپنے آس پاس اتنا مضبوط قلعہ بنایا ہوئے کہ اسے بھید پانا آسان نہیں ہے تو اس قلعے کو ایڈنٹیفائی کرنا اس ڈھال کو ایڈنٹیفائی کرنے کو ہی ہم کہتے ہیں موٹ یا کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج تو آج ہم کچھ ایگزامپلز کے ساتھ اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ موٹ یا کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج ہوتا کیا ہے دوسرا اسے ایڈنٹیفائی کیسے کریں کیسے پتا کریں کہ آپ کی کمپنی میں موٹ ہے یا نہیں اور تیسرا اسے ویریفائی کیسے کریں کہ جو آپ کو موٹ لگ رہا ہے وہ سچ میں موٹ ہے بھی یا نہیں تو آج جو میں اس ویڈیو میں آپ کو سٹیپس بتانے جا رہا ہوں اسے پلیز ضرور فالو کریے گا اور زیادہ تر گلتیوں سے آپ بچ جائیں گے تو اب میں آپ کو کتنے طرح کے موٹ ہوتے ہیں وہ بتانا شروع کرتا ہوں ایکزامپلز کے ساتھ اور اپنے آپ آپ کو سارے کنسپس کلیر ہوتے جائیں گے تو پہلا موٹ ہوتا ہے گورمنٹ پروٹیکشن کا یعنی کوئی ایسی کمپنی ہے جس کو کمپٹیشن سے سرکار نے بچا کے رکھا ہو دیکھیں اگر مان لیجیے آپ کوئی کرانہ دکان کھولتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک اور کرانہ دکان کھول جائے یہ بلکل ممکن ہے سرکار اس میں آپ کو کوئی پروٹیکشن نہیں دے گی لیکن اگر آپ کوئی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی چلاتے ہیں کیر، کرسل، اکرا جیسی تو کل کو اٹھ کے کوئی اور کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کھول نہیں سکتا کیونکہ سرکار نے کیول چھ ساتھ ایجنسیز کو ہی یہ لائسنس دیا ہے پچھلے کئی سالوں میں اور اس کا نیا لائسنس ملنا لگ بھگ نامنکن رہتا ہے جیسے انڈیا میں کیول تین یا چار سیویل ایکسپلوزیو یعنی انڈسٹریز میں مائنز میں پہاڑوں میں یہ سب جگہوں میں یوز ہونے والا ایکسپلوزیو بنانے کا لائسنس دیا ہے بم بنانے کا تو اب کل کو کوئی بھی اس طرح کے بم بنانے کی فیکٹری شروع نہیں کر سکتا اس کا لائسنس ملنا بہت مشکل ہے تو یعنی گورمنٹ نے ان کمپنیوں کو کومپٹیشن سے بچا کے رکھا ہے اب اگر ایک ایسا بزنس ہے جس میں مال میں بناتا ہوں میرے مال کی ڈیمانڈ بھی خوب ہے تو میں منافع کماؤں گا کی نہیں یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنے نئے لوگ اس بزنس میں گھس رہے ہیں جیسے بہت سارے سکسسفل بزنس ہوتے ہیں شروع کے کچھ دن اچھا کرتے ہیں اگزامپل لیل جیے مائکرو میکس کا انڈیا کی پہلی ایسی موبائل کمپنی تھی جو اگریسیولی انویٹیو موبائل فونز لانچ کرتی تھی لیکن اس کو دیکھا دیکھی انٹیکس لاوا کاربن اور نہ جانے کتنی انڈیا کمپنیز اور کچھ چائنیز کمپنیز بھی آ گئے تو مائکرو میکس کے لیے خود کو سسٹین کرنا اور پروفیٹیبل بنے رہنا یہ نامنکن ہو گیا کیونکہ بہت سارے کمپیٹیٹرز آ کے پہلے فون جو دس ہجار میں بکتے تھے اس کو سات ہجار میں دینے لگے پھر کوئی اور آ کے اس کو ساڑھے چھ ہجار میں دینے لگا چھ ہزار میں دینے لگا تو ایسے میں سب کی پروفیٹیبلیٹی ختم ہو گئی لیکن امیجن کریے اگر مائکرو میکس فون بنا رہا ہے فونز کی ڈیمانڈ بھی خوب ہے لیکن گورمنٹ نے منہ کیا ہوا ہے کہ اب کوئی اور فون نہیں بنا سکتا مائکرو میکس ہی بنائے گا تو وہ کتنا کماتا تو ان کریٹ ریٹنگ اجنسیز کے پاس ایکسپلوزیو انڈسٹریز کے پاس کچھ بانکس کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہے کہ کمپیٹیشن بہت زیادہ رسٹرکٹیڈ ہے تو جس شیئر کو آپ خرید رہے ہیں خود سے پوچھئے کہ کیا آپ کی کمپنی کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہے اگر ہے تو یہ بہت بہت ایڈوانٹیجیس ہے اب یہ ایک طرح کا موٹ ہوا ضروری نہیں ساری کمپنیوں میں یہ ہو تو اب ہم دوسری طرح کا ڈسکس کرتے ہیں چھ سات طریقے کے میں موٹ آج آپ کو بتانے والا ہوں تو اب سیکنڈ موٹ ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے لو کاسٹ کا اب یہ لو کاسٹ موٹ کیا ہوتا ہے اسے ایک سیمپل ایگزامپل سمجھتے ہیں کہ مان لیجئے آپ اپنا سیمنٹ پلانٹ کھولنا چاہتے ہیں اب سیمنٹ میں مین راو مٹیریل ہوتا ہے لائم سٹون بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور آپ کے پاس پہلے سے لائم سٹون کی خود کی خدارن ہے تو ایسے میں آپ کے لیے سیمنٹ بنانا آپ کے کامپیٹیٹرز کے مقابلے سستہ ہو جائے گا جہاں باقی لوگ دو سو روپے میں اگر سیمنٹ بنا پا رہے ہیں تو آپ شاید 180 روپے میں بنا پائیں گے ایک بوری اور اگر آپ بنا سستہ پا رہے ہیں تو آپ بیچ بھی سستہ پائیں گے اور اگر آپ آپ کی سیمنٹ کی طرف زیادہ آکرشت ہو جائیں گے کیونکہ آپ 20 روپے سستہ بیچ رہے ہیں تو کیا آپ کی کامپنی کے پاس کوئی ایسا ایڈوانٹیج ہے جس سے یا تو اس کی مارکٹنگ کاؤسٹ کم ہو جاتی ہے کہ جہاں باقیوں کو خوب ایڈوٹائزمنٹ کرنا پڑ رہا ہے خوب سیلز فورس لگانی پڑ رہی ہے اپنا سامان بیچنے کے لیے آپ کی کامپنی کے پاس کوئی ایسا ایڈوانٹیج ہے کہ مال اپنے آپ بکتا ہے یا اس کا ایڈوٹائزمنٹ کاؤسٹ کم ہے تو کیا آپ کی کامپنی کے پاس مارکٹنگ کاؤسٹ کا کوئی ایڈوانٹیج ہے راو مٹریل کاؤسٹ کا کوئی ایڈوانٹیج ہے ڈسٹریبیوشن کا کوئی ایڈوانٹیج ہے کیا کوئی ایسا ایڈوانٹیج ہے جس سے آپ اپنا مال اپنے کامپٹیٹرز کے مقابلے زیادہ سستہ دے پاتے ہیں تو جو بھی شیئر آپ لینے کا سوچیں یہ ڈھونڈے کہ کیا اس کے پاس ایسا کوئی ایڈوانٹیج ہے جیسے ایک اور اگزامپل لیتے ہیں اور یہ ایک اور طرح کا موٹ بھی ہے ڈسٹریبیوشن ریچ HUL کا ڈسٹریبیوشن کی اگزامپل لیتے ہیں کہ HUL کے پاس اتنا بڑا پروڈکٹ باسکٹ ہے کہ وہ کچھ سامان اپنا پان دکانوں میں رکھواتا ہے کچھ سامان جنرل سٹور میں کچھ سامان میڈیکل سٹور میں بھی رکھواتا ہے تو ہر دکان تک HUL کی پہنچ ہے ایسے میں اگر HUL already ایک کرانہ دکان میں سو سامان رکھوارا ہے ان کا سٹاف, سپلائے چین دیش کی ہر دکان تک جا رہی ہے اور وہاں دس, بیس یا سو پروڈکٹس رکھوارا رہی ہے اب آپ نے مان لیجے ایک نیا ہینڈ سانیٹائزر لانچ کر دیا اور آپ کو اسے دیش بھر تک پہنچانا ہے تو دیش کی گلی گلی میں آپ کا ہینڈ سانیٹائزر چاہے سب سے اچھا ہو چاہے سب سے سستا ہو اسے دیش کی گلی گلی تک پہنچانا یہ کتنا مشکل کام ہے وہیں اب سوچئے کہ HUL نے ایک ہینڈ سانیٹائزر لانچ کر دیا تو HUL کے لیے جہاں اس کے سو پروڈکٹس already جا رہے ہیں دیش کی گلی گلی تک ان کی سپلائے لائن already ہے اپنے اس نیولی لانچڈ ہینڈ سانیٹائزر کو HUL چاہے تو اگلے ہفتے ہی دیش کے سارے سٹورز میں پہنچا دے گا تو آپ اگر کسی کمپنی کو خرید رہے ہیں تو یہ identify کر دے کے کوشش کریے کہ کیا competition کے مقابلے اس کمپنی کے پاس distribution reach better ہے تو یہ بھی ایک بہت strong mode ہے اور اس سے ہر پروڈکٹ کو بازار تک پہنچانے کی cost بھی کافی کم ہو جاتی ہے تو یہ تھا دوسرا اور تیسرا mode low cost یا پھر distribution reach تو اب بات کرتے ہیں چوتھے mode کی اور یہ سب سے simple بھی ہے یہ ہے brand کا دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیسلے کا اگر ہم example لیں تو مگی پہلے صرف noodles تھے پھر انہوں نے دھیرے دھیرے اس میں pasta launch کر دیا اس میں ketchup launch کر دیا بہت سارے products نیسلے اب مگی brand کے اندر ہی launch کر دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس سے اقدم سے credibility آ جاتی ہے جہاں yippie کو کئی سارے tv ads کرتے پڑے کترا زیادہ marketing expenditure کرنا پڑا پھر بھی وہ آج مگی جتنا strong brand نہیں بن پایا ہے مری کو نے بھی ایسا کیا سفولا پہلے صرف oil تھا اب اس میں oats آ گئے اب کافی سارے اور products مری کو سفولا brand میں ہی لارہا ہے fruit juices, vegetable juices, کچھ milkshakes اور اس طرح کے بہت سارے products سفولا brand کے اندر ہی آ رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس ایک strong brand ہو تو پہلا تو customer میں trust build کرنے کی exercise کافی کم ہو جاتی ہے trust build کرنے کا خرچہ کم ہو جاتا ہے اور دوسرا نئے products آپ اس میں بڑھاتے چلے جا سکتے ہیں detall ہو پہلے صرف antiseptic liquid تھا hand wash آیا sanitizer آیا سابون آیا پتہ نہیں کیا کیا products وہ detall ایک ہی brand کے اندر launch کرتے چلے جاتے ہیں اور ہم as a grahak جب دکان میں دیکھتے ہیں اچھا detall کا ہے دے دو وہیں اگر وہ کوئی new brand ہوتا تو سالوں کی محنت لگ جاتی ITC کے ساتھ ہم یہ دیکھتے بھی ہیں بہت aggressively hippie کی marketing کرنی پڑتی ہے bingo, mad angles, sun feast یہ بہت سارے ایسے brands ہیں جس پہ ITC نے ہزاروں کروڑ روپےوں سے جلانے پڑے ہیں ان brands کو build کرنے میں وہیں live boy, safola, detall, maggie یہ کچھ ایسے brands ہیں کہ بس ان کے نام پہ کچھ بھی نیا product launch کر دو اور اس میں سے زیادہ تر products صرف اس نام کے قارن hit ہو جاتے ہیں تو کیا آپ جس company کا share خریدنے کا سوچ رہے ہیں اس کے پاس ایک ایسا strong brand name ہے کہ کل کو وہ دو اور چیزیں launch کرنا چاہے diversify بھی کرنا چاہے تو اس brand کے قارن اس کی marketing cost اور failure کے chances دونوں کم ہو جائیں گے اگر ایسا brand ہے تو company بہت advantages position میں ہے اب بات کرتے ہیں 5th طرح کے موٹ کی جو ہے patent اب یہ patent خاص کر کے IT companies ہوں کوئی بھی technology company ہوں یا pharma companies ہوں MNC pharma companies کا تو business model ہی patents کے around revolve کرتا ہے کہ کوئی نئے drug کی discovery کیا اس کو patent کرا لیا اب اگلے 15-20 سالوں تک کوئی competitor چاہا کے بھی اس سے compete نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو سرکاری protection پرابت ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور company اس product کو بنا ہی نہیں سکتی in fact ایک interesting trivia اس پہ یہ بھی ہے آپ نے android phones کو دیکھا ہوگا کہ کتنا بھی وہ bezel less ہوں یعنی کتنا ہی وہ کوشش کر لیں کہ ان میں صرف screen ہی screen دیکھے سامنے کی طرف کوئی بھی border تھک نہ ہو صرف screen ہی screen ہو نیچے کی طرف سارے android phones میں تھوڑا سا bezel ہوتا ہی ہے تھوڑی سی border ہوتی ہی android phones میں نیچے کی طرف ایسا کیوں کیونکہ نیچے کی طرف border نہ ہو اس کے لیے جو technology ہے کہ glass curve ہو جائے وہ apple نے iphone 10 کے سامنے patent کرا لیا تھا اور اسی لیے curve دیکھے ساری wires کو نیچے سے ایسے موڑ دیا جائے اور نیچے کچھ بھی border نہ دیکھے یہ باقی android phones بنانے والی کمپنیاں چاہ کے بھی کر نہیں سکتی کیونکہ اس کا patent apple کے پاس ہے sixth mode ہے network effect کا یہ میں نے پہلے بھی discuss کیا ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ پھر سے جان لیں اس mode پہ in fact میں نے ایک ویڈیو بھی بنایا ہے جس میں میں نے nokri.com کے example کے through اس mode کی بات کی تھی تو یہ ویڈیو آپ کو اوپر card پہ اور description میں مل جائے گا جس میں detail میں یہ mode discuss ہوا ہے لیکن میں آپ کو ایک short simple example سے سمجھا دیتا ہوں کہ کیا whatsapp ہم سب use کیوں کرتے ہیں کیا whatsapp دنیا کا best messaging app ہے اس سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں ایسا ضروری رہی ہے whatsapp کو ہم اس لئے use کر رہے ہیں کیونکہ ہر کوئی whatsapp use کر رہا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ whatsapp کے بدلے telegram یا وی چیٹ یا line hike use کرو تو آپ کے سارے دوست یا پریوار والے اس app پہ آپ کو ملیں گے ہی نہیں تو whatsapp اسی کارن اتنا چلتا ہے google plus کچھ سال پہلے launch ہوا تھا facebook کو rival کرنے کے لئے لیکن کسی نے google plus use نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیونکہ آپ اگر use کرنا چاہو بھی تو آپ کے دوست وہاں ہیں ہی نہیں اور اگر آپ کے لوگ آپ کے آس پاس والے اس app میں نہیں ہیں تو وہ app آپ کے لئے useless ہے تو یہ network effect یعنی وہ company اس لئے مضبوط ہے کیونکہ سب لوگ اسی کو use کرتے تو nokri.com بھی اسی لئے مضبوط ہے کہ سارے job seekers اسی کو use کرتے ہیں تو جن کو job دینا ہے ان کو job post بھی وہی کرنی پڑتی ہے ایسے بہت سارے businesses ہیں in fact پہلے telecom companies بھی یہ کرنے کی کوشش کرتی تھی آج کل تو سارے calls ہی free ہیں لیکن جیو کے پہلے اکثر ایرٹیل use کر لے اپنے بیچ calls free ہو جائیں گے تو telecom companies نے بھی یہ کرنے کی کوشش کی لیکن جیو نے آکے اسے برباد کر دیا سارے calls ہی free کر گئے تو یہ جو network بنانے کی کوشش تھی وہ بن نہیں سکا تو کوئی بھی company میں اگر یہ network effect ہے کہ لوگ موٹ کے لیے کون اپنا account بدلے اتتی جگہ سے link ہے emi cut تھی پتہ نہیں کیا account سے linked ہے سب پھر سے شروع کرو مجھ چیئے تھوڑا زیادہ interest میں mutual fund میں ڈال لوں گا تو یعنی bank میں ایک بار کوئی گراحاق آ جائے تو وہ شفٹ نہیں ہوتا پہلے ایسا کامنیاں خوب پیسہ کماتی تھی لیکن جب سے mobile number portability آئی switching cost networks میں بہت آسان ہو گئی اس کارن companies کو دھڑلے سے اپنا network improve کرنے کی مہنت کرنی پڑی تیزی سے پیسہ invest کرنا پڑا نئے towers بنانے کے لیے تاکہ users shift نہ ہو جن users کو پہلے وہ for granted لے لیتے تھے کہ ایک بار فس گئے تو جائیں گے وہ ختم ہو گیا اس کارن بھی اتنی ساری telecom کمی ہم دیکھتے ہیں کہ ختم ہو گئی کیونکہ portability کے current switching cost کا موٹ تھا وہ ختم ہو گیا بہت ساری IT companies بھی ایسی ہیں جن کے پاس switching cost موٹ ہے IT company سے اگر آپ نے کروڑوں روپے دے کے ایک اچھا software بنوایا ہے تو اب آپ ہر سال اس software کو چھوڑ کے کسی نئے software پر shift نہیں ہو سکتے اسی کارن European American clients سے TCS Infosys جیسی کمی سال و سال renewal یا annual maintenance fee لیتی والی کمی identify کر پائیں تو definitely آپ بہت اچھ investing کریں گے تو اب آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھا مجھے آپ سے چاہیے کہ آپ مجھے کچھ examples بتائیں ان modes کے چاہے وہ brand ہو network effect ہو switching cost government regulation جتے بھی modes میں نے discuss کیے آپ مجھے comment کر بتائیے خاص protected کمنیاں کون سی ہیں یہ چار modes کے میں چاہتا ہوں کہ آپ examples اس comment section میں دیجئے تاکہ ایک اچھی community بن سکے ہم سب اس طرح کے stocks کو discuss کر سکیں identify کر سکیں اور سب کو اس کا فائدہ ملے اور اگر آپ نے آج اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھا کو identify کر نہ سیکھیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دبا دیجئے سبسکرائب بٹن کو اور بیل آئیکن کو تاکہ اس کا اگلا ویڈیو جو میں کل بنانے والا ہوں کی نہیں اسے verify کر پائیں گے اور گلتی کرنے سے بچ پائیں گے تو یہ ہم سیکھیں گے کل اور اگر آپ اسی آیا ہوگا میں لاتا رہوں گا ایسے اور بہت سارے ویڈیو تب تک کے لیے this is پرانجل کامرا signing off bye bye